سلام علیکم میورز آج ہم سٹیزن پوٹل کی ٹیکس کمپلین اپیسوڈ نمبر 14 کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں آج مزید تین کمپلینز کے اوپر بات ہوگی اور آج ہماری پندرہ سو کمپلینز کروز کر چکی ہیں آپ ڈیش بورٹ دیکھ بھی رہیں آج جن کمپلینز کے بارے ہیں بات ہوگی اس کے اندر ریسٹرانٹ ہے ایک دیسی ہٹ ہیدر آباد کا ساتھ ہی دو اسلام آباد کی ریسٹرانٹس ہیں ایک چائے خانہ کی برانچ کے بارے ہیں بات ہوگی اور ساتھ ہی ایک روشٹرز کے فروڈ کے بارے ہیں بات ہوگی جو رنگیہ ہاتھوں کو پکڑے گئے ہیں کسٹمر نے ان کو پکڑا ہے اور نون کمپلینٹ اور کمپلینٹ دون انوائسز جو ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے بارے میں سب سے آخر ہیں بات ہوگی چلتے ہیں کمپلینز کی طرح سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریسٹرانٹ ہے ہمارا دیسی ہٹ دیسی ہٹ جو ہے یہ ہیدرباد لطیف آباد کی برانچ ہے ان کی اب ان کا ایشو یہی ہے کہ یہ ریسٹرانٹ ہے کسی قسم کے کوئی ایس انٹین نمبر وغیر کچھ منشن نہیں ہے کوئی ٹیکس کا پرٹکلر منشن نہیں ہے انوائسز کے اوپر اور کوئی سرویز سیلس ٹیکس بھی چارج نہیں ہو رہا تو یہی کمپلینٹ تھی اس کی ریسٹرانٹ کی کہ بھائی اس اندر ریوینیو بورڈز کو چیک کر لے کہ یہ ابھی تک ریسٹر نہیں ہے اگر نہیں ہے تو یہ ارکوائیمنٹ پر فال نہیں ہو رہا کیا پورا اور یہی کہ یہ ایس آر بی پی اویس کے اوپر بھی یہ لائیبل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہ چیز اندر ریوینیو بورڈز چیک کر لے یہ ان کا ایڈرس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ان کی انوائسز بھی دکھا دیتے ہیں یہ آپ ان کی انوائسز دیکھ سکتے ہیں دیسی ہٹ کی کسی قسم کا کوئی ٹیکس کا پرٹکلر نہیں ہے کوئی اس انٹین نمبر نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس کا پرٹکلر نہیں نہ آئی یہ ایس آر بی پی اویس کی انوائس ہے سیکنڈ کمپلین جو ہے ہماری وہ ہے چائے خانہ کے بارے میں چائے خانہ اسلام آباد کی سنچوریس مول کی برانچ ہے اس کی اب یہ سیدھے سیدھا فراؤڈ کر رہے ہیں ایف بی آر کے ساتھ کیوں فراؤڈ کر رہے ہیں یہ جالی انوائسز دے رہے ہیں نون ایف بی آر پی اویس کی جبکہ یہ انٹیگریٹڈ ہیں اب انٹیگریٹڈ ہیں کیسے بتایا ہمیں کہ دیکھیں یہ ایک روپیہ جو فیز ہے ایف بی آر پی اویس کی وہ بھی چارج کر رہے ہیں انوائسز کے اندر لیکن نون ایف بی آر پی اویس انوائسز دے رہے ہیں یہ ان کی کمپلین کے اندر منشن ہے آپ کو ان کی انوائسز بھی دکھا دیتے ہیں کہ کیسی نون کمپلین انوائسز ہے یہ ان کا ایٹرائزہ سنچوریس مول کی برانچ ہے یہ ان کی انوائسز ہے چائے خانہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں سنچوریس مول کی برانچ ہے یہ جی ایس جی نمبر منشن ہے لیکن یہ نون ایف بی آر پی اویس انوائسز ہے کوئی ایف بی آر پی اویس کا پرٹیکلر اس کے اوپر نہیں ہے یہ دیکھیں آپ انٹرسٹنگ چیز یہ ایف بی آر پی اویس کی فیز بھی چارج کر رہے ہیں یہ ایک روپیہ جو کی اللہ ہوتی ہے ان کو سکت وہ فیز بھی چارج کر رہے ہیں لیکن یہ ایف بی آر پی اویس کی انوائس نہیں دے رہے یہ سی ایس جیدہ فراڈ ایف بی آر کے ساتھ یہ ہی ان کی کمپلین کی ہے سب سے مزیدار جو کمپلین ہماری وہ آج کی ہے روسترز کے بارے میں روسترز کی یہ ایف سکس کی برانچ ہے ان کی ایک اور کمپلین نہیں ہے اب یہ کسٹمر جو ہے وہ زیادہ اویر تھے تو ان کو بھی انہوں نے وہی فراڈ انوائس دی نون ایف بی آر پی اویس کی موسٹلی ٹیئر ون کے بزنسز یہ عرکتیں کر رہے ہیں یہ ان ویڈیوز کا ان سب چیزوں کا مقصد یہ آپ کو اویر کرنا موسٹلی یہ کہ آپ یہ چیز سمجھیں اور خود بھی اویر ہوں اور ابھی لوگوں کو اویر کریں کہ وہ یہ چیزیں پکڑیں آپ ریسٹرونٹ سے جو بھی بزنس ہے اس سے یہ بحث کر کے یہ چیزیں آپ ان سے لیا کریں یہ آپ کا رائٹ ہے از ایک انجومر اچھا یہ کیا کر رہے تھے کہ بھئی یہ انہوں نے نون ایف بی آر پی اویس کی انوائس دی ان کو کسٹمر اویر تھا کسٹمر نے بولا کہ نہیں یہ آپ فراڈ کر رہے ہیں مجھ آپ صحیح انوائس دیں ان سے بحث اتقرار ہوئی ان کی اس کے بعد انہوں نے فائنلی ان کو صحیح انوائس دے دی یہ آپ ان کا ایڈرز دے سکتے ہیں ایف سکس کی برانچ ہے ان کی یہ اب آپ کو ان کی دونوں انوائس دکھاتے ہیں یہ انہوں نے پہلی انوائس دی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا آرڈر نمبر وغیرہ سب چیزیں اس کی ٹائم وغیرہ ٹوٹل کھانے کے پرٹیکلرز اور ٹوٹل اماؤنٹ وغیرہ اس کا یہ 6844 روپے کا اس کا اماؤنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ صرف انٹی نمبر منشن ہے اس کے اوپر یہ تھی انہوں نے دی جالی انوائس کسٹمر نے ان کو بولا آپ چیسٹی بھی چارج کر رہے ہیں بھائی یہ ایف بی آر پی اویس کی انوائس کیوں نہیں یہ 6844 روپے وہی اماؤنٹ ہے اور یہ ایف بی آر پی اویس کے پرٹیکلرز دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے موسٹلی پاکستان کے اندر ٹی ار ون بیزنسیں اس طریقے سے فراؤڈ کر رہے ہیں کہ ایف بی آر کا سسٹم نہیں چل رہا ہوتا یہ مسئلے ہیں بلکل مسئلے ہوں گے ایف بی آر کا سسٹم کوئی 100% فول پروف نہیں ہوگا کہ آپ سو انوائی سے نکالتے ہوں گے سو انوائی سے بلکل صحیح نکالتے ہوں گے مسئلے مسائل آتے ہوں گے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ کسی قسم کا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے یہ صرف بلیٹنٹ فراؤڈ کیا جا رہا ہے بی آر کے ساتھ سیدھا تو اس طرح کی چیزیں لوگ خود بھی سیکھیں اور بھی لوگوں کو اویر کریں اس طرح کی ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیزوں کا اویر کریں اور ایسے بجنسز کو نیم ان شیم بھی کریں اور ایتھولیڈیز کو بھی ان کے کمپلین کریں بار بار تاکہ ان بھی پریشر آئے گی وہ اس کے خلاف کاروائی کریں تو یہی مقصد تھا ان چیزوں کا بتانے کا آپ کو اگر ابھی تک آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن فوراں ملتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ